آپ دیکھ رہے ہیں پردیش کا سب سے بھروسے مند نیوز چینل انڈیا نیوز راجستان آپ کے ساتھ میں ہوں ساحل دھولیا ہمارے خاص کارکرم سوسائٹی ٹاک میں آج ہم بات کریں گے ہندو مسلم اور جاتی ورگ کے آدھار پر راجنیتک دلوں کی سیاسی کھیل کی پردیش میں چناؤ کے مدنظر کانگریس اور بی جے پی دونوں پارٹیاں ووٹروں کو لبانے کیلئے ترہ ترہ کے ہتکنڈے اپنا رہی ہیں پردیش میں بی جے پی جہاں پرتیاشیوں کی پہلی لیسٹ جاری کر چکی ہے تو ہندو ایجنٹے کی جھلک بھی اس میں پیش ہوئی ہے تو وہیں کانگریس بھی ووٹروں کو لبانے کیلئے جاتی ورگ وشیش کے پرتیاشیوں پر اپنی نگاہیں ڈال رہی ہیں ایسے میں یہ سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے کہ کیا جاتی دھرم کے آدھار پر ووٹ کی راجنیتی کرنے والے دلوں کو ووٹ دینا صحیح ہے یا گلت جاتی ورگ کے پرتیاشیوں کے چہرے پر ووٹ کی راجنیتی کتنا صحیح ہے انہی مددوں پر سوسائٹی ٹاک میں آج ہم جنتہ سے جانے گئے ان کی رائے تو دھرم اور جاتی کے نام پر ووٹ دینا صحیح ہے یا گلت یہ اہم سوال یہاں پر بنا ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ دھرم اور راجنیتی کو ملا کر چلنا کیا کسی بھی طرح سے صحیح ہے یا نہیں یہ اہم سوال یہاں پر بنا ہوا ہے تو جائپور واسیوں کا اس مددے پر کیا کچھ کہنا ہے ہمارے صحیح کی وسند پانڈے نے لوگوں سے بات چیت کر ان کی رائے جانے چناؤ سے پہلے جس طرح جاتی دھرم کا کھیل چل رہا ہے جاتی دھرم کے آدھار پر ٹکٹ باتنے کا بیروض بھی صاف طور پر دیکھنے کو مل رہا ہے ہندوٹوں کا سارا لیا جا رہا ہے کیا جاتی دھرم کے نام پر ٹکٹ باتنے والی پارٹیوں کو ووٹ دینا اچھت مانتی جانتا ہے میرے ساتھ کچھ لوگ جڑے ہوئے ہیں ان سے ہی جانتے ہیں کیا مانتے ہیں جاتی دھرم کے آدھار پر ٹکٹ باتنے والی اچھت ہے نہیں سر میرا ماننا یہ نہیں ہے بالکل جاتی اور دھرم کے نام پر دیکھئے ووٹ دینا بالکل اچھت نہیں ہے کتابی اس کے لیے آپ کو اپنے شہتر کا جو امیدوار ہے جو کی سال بر شہتر کے اندر سکریہ رہتا ہے ایسے کسی جان پرتی نیدی کو ووٹ دینا صحیح مانے میں اچھت ہے اس کو تو کہیں گے ووٹ کا صدو پیوگ کیونکہ باقی دیکھر پڑتا ہے کہ اپن جس کو ہی ووٹ دے دیتا ہے بعد میں وہ شہتر سے گیا ہو جاتا ہے اپنے کو پھر درنے پر درشن کا سوارہ لینا پڑتا ہے جو اصلی معنی میں شہتر کی سمجھتیاں کا نستارن کرے ایسے ویکتی کو ایسے جن پرتی نیدی کو ہی ٹکٹ دینا چاہیے جو کی علاقے میں سکری ہو جو کی جنتا کے بیچ کا ہو اور چناؤں کے بعد اپنے وادوں سے نام اکرے ایسے کسی کو ایسا پرتی نیدی ہو جو جنتا سے جڑا ہو جنتا کی سمجھتیاں کا نستارن کرے کیا مانتے ہیں پارٹیا جاتی درم کے آدھار پر ٹکٹ باٹنے میں لگئے کیا مانتے کیا اوچت ہے میرا ماننا یہ ہے کہ جاتی اور درم کے آدھار پر تو ٹکٹ باٹنا اوچت کدہ بھی اوچت نہیں ہے ایسے پرتی نیدی کو ٹکٹ ملنا چاہیے جو جنتا کے بیچ میں رہ کے اس کے دکھ دردوں کے ساتھ میں بیٹھ کے ان کے دکھ دردوں کو سمجھے ان کے پریشانیوں کو سمجھے اور جاتی اور درم کو سائیڈ میں رکھتے ہوئے پرمک یہ ہے کہ ان کی سمسیاں کا سمادھان کرے یہ نہیں کہ آپ نے ٹکٹ مار دیا اور پرتی نیدی ہمارا پاس سال میں بھی ایک بار بھی سکل نہیں دکھانے آتا جنتا پریشان ہوتی پانی کے لیے بزنی کے لیے اور کچھرے کی سمسیاں کے لیے اور جو یہ پرتی نیدی ہیں یہ ایک بار ووٹ لینے کے بعد میں جب جیتنے کے بعد میں ان کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں رہتا ہے تو میں یہ دیکھ جاتا ہوں کہ ایسے پرتی نیدی کو ٹکٹ دیا جائے جو کی جنتا کے بیچ میں رہ کے ان کے دکھ دردوں کو سمجھے یہ بلکل دیکھ ایسا پرتی نیدی ہو جو جنتا سے جڑا ہو تو کی چناؤ سے پہلے ہندیتوے اور جاتی درم کا سارا یہاں لیا جا رہا ہے کیا مانتے ہیں چناؤ سے پہلے جاتی درم کا کھیل دیکھنے کو مل رہا ہے بلکل چناؤ کے سمجھ جاتی درم کا بہت زیادہ کھیل دیکھنے کو مل رہا ہے ایک جاتی کو لے کر لوگ بوٹ دے رہے ہیں اور یہ بلکل کرتا ہے جو بھی جگتی آپ کے سمجھ کو یا دوسرے سمجھ کو اچھے جگتی کو اپنے پرتی نیدی کو یوہ کوئی بھی اچھا پڑا لگاونا چیئے ہمارے اچھا نیتاونا چیئے جو ہمارے بہشتوں کو لے کر ہمارے بیروزگاری ہمارے آرکشن سب کو دھیان رکھتے ہو ہماری سمجھوں کا حل کرے اور میں یہی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سمجھوں کا نستان کرنے والے پرتی نیدی کو ووٹ دینے کی بات کی جاری ہے آپ کیا مانتے ہیں چناو سے پہلے جاتی سمجھ کرنے دیکھنے کو ملتا ہے دھرم کے نام پر ووٹ مانگے جاتے ہیں ہندو ترکہ سارا لیا جاتا ہے جنتا کیا چاہتی ہے کیسا پرتی نیدی آئے اور کس پرتی نیدی کو ووٹ دیں گے دیکھئے تو شروعات سے ہی چلتا جا رہا ہے کہ ہندو مسلم کے سمجھ کرنے کو ملتا ہے رام مندر کا مدہ اٹھایا جاتا ہے تو ہر بار کے چناوی یہ تو جملے ہیں جو کسی بات پہ مطلب صحیح نہیں ہے تو اس کے لیے جنتا کو جاگروک ہونے کی ضرورت ہے اپنے شیطر کے اندر سب لوگ سمجھدار ہیں ایسے کسی کینڈیڈیٹ کو جو سالبر ایکٹیو رہتا ہے جو پورے پانچ سال سکریہ رہتا ہے اس کو اس میں پارٹی کو آپ دیان میں مت رکھیں آپ کینڈیڈیٹ دیکھیں کینڈیڈیٹ جو اچت ہے جو کی واسطم میں سکریہ نیتا ہے ایسے کسی نیتا کو ووٹ کریں کافی سارے لوگ ہیں جاپور میں سب سمجھدار ہیں ووٹ آئیں گے نیتا آئیں گے آپ سے مانگنے لیکن آپ یہ جاتیگت سمی کرن کو ایک بار سائیڈ میں رکھیں اس بار اس بار خود کا دماغ استعمال کریں اور ایسے کسی نیتا کو ووٹ کریں جو کہ بلکل سکریہ ہے جمینی اس طرح سے جڑا ہو اور جو پوری طرح سکریہ ہو ہمیشہ چناؤ سے پہلے دعوی کے جاتے ہیں جملے بھی کے جاتے ہیں درم کے نام پر ووٹ ممانگنے کی بات کی جاتی ہے لیکن جنتا اس بار سجگ ہو گئی ہے ویدان سبھا چناؤ کو لے کر جنتا کیا جاتی ہے جنتا کا صاف طور پر کہنا ایسا پڑھنی دی ہو جو جنتا سے جڑا ہو کیا مانتے ہیں جاتی درم کے عدد پر آپ ووٹ دیں گے بلکل نہیں دیں گے خاص طور پر میں یوہوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا جو آپ کافی پڑے لکھے ہیں کافی سمجھدار ہیں تو آپ اپنا خود کا خود کا جو دماغ لگا کر خود کے مت کا جو پریوگ ہے وہ اچت صحیح طریقے سے کریں تاکہ صحیح لنگ سے اور ایک اچھا پرتنیدی چنا جا سکے اور وہ ایک اچھا پرتنیدی جب ہی چنا جا سکتا ہے جب یوہ اپنے آپ کو سجد کر لے گا خاص طور پر یوہ نے تو اپنا مان مدھا لیا آپ کیا مانتے ہیں کیا پرمک سمجھیاں ہیں جن کا نستارن ہونے کی ضرورت ہے ان سمجھیاں کا مددہ اٹھائیں گے یا پھر جاتی درم کے عدد پر ووٹ کریں گے نہیں نہیں شیتر کی سمجھیاں کو جو دھیان میں رکھے گا جو شیتر کے لوگوں کے ہتھ کی بات کرے گا ہم تو اپنا ووٹ اسی کنڈیڈیٹ کو دیں گے اس بار کوئی اندو مسلم سے کسائی ایسی کوئی بھی بات نہیں ایسا کچھ بھی نہیں جو شیتر کی سمجھیاں کے نستارن کی بات کرے گا جو شیتر میں وکاس کی بات کرے گا بدلاؤ لائے گا ہم اسی کنڈیڈیٹ کو ووٹ دیں گے بلکل اس بار ہم بلکل اپنا من بنا کے بٹے ہوئے مانس بلکل تہیار ہیں جب بلکل دیکھیں صوبہ کی زندہ نے تو من بنا لیا ہے ان کا صاف طور پر کہنا ہے وکاس کرنے والے کنڈیڈیٹ کو ہی چنا جائے گا اور اپنے مد کا پریوک کیا جائے گا کیونکہ چناؤ سے پہلے جس طرح جاتی دھم کے آدھار پر ووٹ مانگے جاتے ہیں ان کا اس بار نستارن کیا جائے گا وکاس کرنے والے کنڈیڈیٹ کو ہی چنا جائے گا کیامرا پرسنگیریس کے ساتھ نبسانت اندیا نیوڈیا وہیں ادھائپور واسیو کا کیا کچھ کہنا ہے وہ بھی سنیے ایسے لوگوں کا سامیتی بھائشکار ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو بھوٹ نہیں جانے چاہیے بھارت ایک لوگترانترک دیش ہے یہاں پر جاتی اور دھرم کے آدھار پر ٹکٹ دینا ایک دم گلت ہی مانا جا سکتا ہے اس سے ایک ویشش جو چھویے ویشو میں وہ ایک ویشش جاتی سمیتی بن جائے گی اور جو لوگترانترک دیش کے روپ میں بھارت کی پرکشتہ ہے اس کو آگا تک ہوں بھارتپور واسیو کا اس مدے پر کیا سوچنا اور کہنا ہے وہ بھی سنیے بھارت کے آذار پر ٹکٹ نہیں ملنی چاہیے بکاس کے مدے وہ ٹکٹ ملنی چاہیے جو بکاس کرے گا وہی سحی ہے اور ہندوت کی بات جہاں تک کرتے ہیں یہ لوگ یہ گلت ہے بالکل کیونکہ ہندوت کی بات صرف چناموں کا ٹائم پر یہ ان کو یاد آتی ہے بیسے یاد نہیں آتی ہے ٹکٹ ویڈھنگ کرتے ہیں بکاس کے مدے پر بات کرنی چاہیے بکاس کے مدے پر ان کو ٹکٹ دینی چاہیے یہ سبھی دھرم ہندو دھرم ہندو دھرم چلاتے ہیں پیچھے یہ چناب کے بات بھول جاتے ہیں ان کو جاتی قدار پر ناسیٹ دے کر کے بکاس کے مددے پر سیٹ دینی چاہیے پر جو بھی پارٹیا ٹکٹ بدرن کرتی ہیں وہ تر سنگت نہیں ہیں کیونکہ یہ سماج کے ورک کو دھرم روپی ویواجہ نو باٹنا چاہتے ہیں لیکن ہم سب ہی ایک بھائی چارے کے نا دے رہنا چاہتے ہیں جو بھی چناب ہو کیونکہ بکاس کے مددے پر ہو جاتی کا آرک چند سے اوپر کرو کسی بھی چناب میں جاتی کا کوئی محتم نہیں ہونا چاہیے جو یوگ کرمت امیدوار ہو کسی بھی پارٹی کا ہو جو بکاس کی راجنیتی کر سکے ایسے امیدوار کو ہی ٹکٹ ملنا چاہیے ٹکٹ بدرن میں جاتی دھرم یا انہی کسی پرواؤ کا نہیں دیکھنا چاہیے دیکھو اس میں ہمارا یہ کہنا ہے کہ پارٹیوں کو اس طرح سے تو رکھنا ہی نیچے یہ کہ جاتی دھرم پہ ہم مطلب ٹکٹ دے دیں ان کو تو جمین سے جو جڑا ہوا آدمی ہے ان کو ٹکٹ دینا چاہیے تھا اور جاتی دھرم پہ اب یہ مندروں کے ڈھوک لگا رہے ہیں پہلے کبھی مندر میں گئے یا مسجد میں گئے کبھی اب ایک دم ایسے کیوں جانا پڑا ہے ان کو اگر یہ اگر ایسے جاتے ہیں پہلے سے ہی اگر جمین سے جوڑے ہوئے آدمیوں سے اس طرح سے اگر ملتے جلتے ہیں تو ہمیں ادھر ادھر جانا ہی نہیں پڑتا یہ جو ٹکٹ اس طرح سے بانٹ رہے ہیں کہ جاتی دھرم پہ ساپ ٹکٹ دے دیا ان کو دے دیا کرمت کار کرتا کو اگر ٹکٹ دیں تو ان کو کوئی ڈولنے کی آوشکتہ نہیں ہے وہ بیٹھے بیٹھے ہی وہی سے ہی جی سکتا ہے تو کیا جاتی کیے اور دھرم کے آدھار پر ووٹ دینا صحیح ہے یا غلط تو اسی مدے پر آج ہم آپ کو لوگوں کی رائے یہاں پر دکھا رہے ہیں فیلال یہاں وقت وہ چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا جل لوٹیں گے اور آگے بھی اس چرجہ کو جاری رہی بریک کے بعد ہماری اس خاص پیشکش سوسائٹی ٹاک میں آپ سبھی کا سواگت ہے تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ جاتی کی اور دھرم کے آدھار پر ووٹ دینا کیا صحیح ہے یا غلط تو کوٹا کے لوگوں کا کیا کچھ کہنا ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں جاتی اور دھرم کے بارے میں جو ٹکٹو کا بٹوارہ ہو رہا ہے یہ ہندوستان کی دھرتی کے لیے ایک عبیشاب کی طرح کام کر رہا ہے جات اور دھرم کے نام پر جو ٹکٹو کا بٹوارہ ہو رہا ہے جو لوگ بوٹ بھانگتے ہیں یعنی کہ یہ تو ایک انیہی کے طریقے سے ایک کام ہو رہا ہے پورا کا پورا ہے کہ ایک جاتی واد والے کو ٹکٹ دے دیا گیا اور دوسرے کے ساتھ میں بلکل انیہی کر دیا ہمارا دیش ایک ایسا دیش رہا ہے جو سرو دھرم کو مل جل کر کے رہنے کی ایک طرف سے تو شکسے دیتا ہے اور دوسری طرف سے یہ لوگ ووٹو کا بٹوارہ اور ٹکٹو کا بٹوارہ جاتی اور دھرم کے نام پر کرتے ہیں یہ بیدان سبا چناب نزدیک ہے آگامی ساتھ سنبر سوار 2018 کو بیدان سبا چناب پرارم ہونے جا رہے ہے جو کی بھارت کا لوگ تندر کا سب سے بڑا پرو ہے میں کہنا چاہتا ہوں ہمارا ماننا یہ ہے کہ جاتی اور سماج بیکتی کے جیون میں بہت میکپون ہوتا ہے لیکن کئی نہ کئی سے سماجیک روپ میں لانا اور راجنے تک روپ میں ڈالنا غلط ہے ابھی چناب سے پہلے دیکھنے کو ملا جاتی کے نام پر سماج کے نام پر ٹکٹو کا بٹوارہ ہوا میں کہنا چاہوں گا جاتی کے نام پر سماج کے نام پر کیول اور کیول سماج کے ٹپڑے ہوتے ہیں سماج میں ایکتہ سمرستہ بنانے کے لیے سماج اور جاتی کو ایک کی ماننا چاہیے اور ٹکٹ کیول انہی کو دینا چاہیے ووٹ انہی کو مانگنے چاہیے جو کیول اور کیول سماج میں وکاس کی بات کریں نہ کہ سماج کو جاتی کے نام پر بٹوارے گی بات کرتے ہیں چیز گلت ہے جاتی درموں ویشیس تاکہ آداد پر اگر پارٹیوں کو دباؤں بنا کے ٹکٹ مانگی جاتے ہیں تو یہ پرمپرہ دیش کے لئے بہت گلت ہے اور اس سے دیش کا وکاس نہیں ہو رہا دیش کا نقصان ہو رہا ہے اور اس سے دیش آگے نہیں بڑھے گا میں اس چیز کا ویروتی ہوں اور ویروت کرتا ہوں کہ جاتی اور درم کے آداد پر راج نیتی کسی بھی پارٹی کو سپا ہو بسپا ہو یا جتنے بھی پارٹ ہے وہ نہیں کرنا چیئے